آئیے بغیر کسی تمہید کے میں شکریہ دا کرتے ہوئے جناب ساگر ترپارٹی صاحب کا میں ممبئی سے تشریف لائی ہوئے شائرہ محترمہ سوہانہ ناس صاحبہ سے بغیر کسی تمہید کے ملتمیس ہوں کہ براہ کرم وہ تشریف لائیں اور اپنے ایک کلام سے سامعین کو محضوظ فرمائیں آپ زوردار تعلیوں سے ان کا استقبال کریں محترمہ سوہانہ ناس صاحبہ سب سے پہلے دلی مبارک بادی دوسر ہا کے موقع پر جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں وقت کی بہت قلت ہے زیادہ تمہید نہ بانتے ہوئے ایک غزل آپ کے خدمت میں پیش کرتی ہوں دعاوں سے نوازی اجازت چاہوں نہیں غزل کا مطلع دیکھیں جس پہ جادو محبت کا چل جائے گا جس پہ جادو محبت کا چل جائے گا غم کی حد سے وہ آگے نکل جائے گا غم کی حد سے وہ آگے نکل جائے گا روشن زندگی میں بکھیرے گا جو وہ چراغ تمنہ بھی جل جائے گا اور شیر بطور خاص دیکھیں کہ اپنی فطرت کہاں وہ بدل جائے گا اپنی فطرت کہاں وہ بدل جائے گا کون کہتا ہے پتھر پگھل جائے گا کون کہتا ہے پتھر پگھل جائے گا تیری آدوں کی گھر روشنی کم ہوئی تیری آدوں کی گھر روشنی کم ہوئی شام ہوتے ہی دل میرا جل جائے گا اور شیر بطور خاص دیکھیں کہ پوچھنے آئیں گے جس گھڑی وہ مجھے پوچھنے آئیں گے جس گھڑی وہ مجھے پوچھنے آئیں گے جس گھڑی وہ مجھے حسرتوں کا جنازہ نکل جائے گا دل ہے بیمار غم یہ تیری دید کا دل ہے بیمار غم یہ تیری دید کا تو نہ آیا تو دم یہ نکل جائے گا تو نہ آیا تو دم یہ نکل جائے گا داستانِ علم جب سناوں گی میں داستانِ علم جب سناوں گی میں ان کی آنکھوں سے چشمہ ابل جائے گا ان کی آنکھوں سے چشمہ ابل جائے گا غم کو سولی چڑھا دوں گی اے ناز میں غم کو سولی چڑھا دوں گی اے ناز میں ایک آنسو اگر ان کڑھل جائے گا بہت بہت شکریہ بہت 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 بہ موسیقی